شوہر میں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئلے پہ بنتا ہے یہ دیکھیں اور گھر سے نکلتے نکلتے ازان ہو گئی ہے مدینہ کا موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے اور اس ٹائم جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً ٹونٹی سیمن ہے اور یہ جو لاس ہفتہ تھا اس میں کافی موسم اچھا ہو گیا ہے یہ بھی ہم نکلیں اپنے گھر سے اور جا رہے ہیں مسجد ایجابا کی طرف پہلے ویڈیو بنانا بہت ایسی تھا پہلے جا کے آپ ویڈیو بنا لیں اور اس کے اوپر آکے وائس آور کرتے ہیں وہ تو بہت ایسی ہوتا تھا لیکن ڈیلی ویڈاک کے لئے آپ کو ایک اچھے مائک کی ضرورت پڑتی ہے اور میرے پاس جو موبائل ہے اس کے اندر جو کیبل لگتی ہے وہ لگتی ہے سی ٹائپ جس کی وجہ سے بہت ایشیو آ رہا ہے اور سی ٹائپ میں مجھے کوئی اچھا سا مائک نہیں مل رہا ایک میں نے مائک خریدا لیکن اس کے اندر بہت شور ہے وہ کوئی مزہ نہیں آیا اس میں تو اس لئے اگر آپ لوگ مجھے کوئی مائک سیجیسٹ کر سکتے ہیں تو ضرور بتائیے گا تو وہ خریدیں گے کیونکہ اگر ویڈیو بنائی جا اور اس میں آواز اچھی صحیح نہ ہو تو مزہ نہیں آتا بلکہ تو اس لئے اگر آپ کو کوئی اچھا مائک سی ٹائپ کا سیمسنگ کے لئے کوئی آپ کو پتہ ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ اگر آپ کو مدینہ میں کوئی بھی جگہ دیکھنی ہو یا کوئی ایسی جگہ آپ چاہتے ہوں کہ میں ویڈیو بنا ہوں تھا مجھے ضرور بتائیے گا اب انشاءاللہ میری کوشش ہوگی ایک ہفتے میں تین سے چار دین آپ لوگوں کے لئے ڈیلی روٹین کے جو بھی لوگ ہیں وہ بنای جائیں اور اس کے علاوہ جو زیارتوں والا جو ہمارا زلزلہ ہے وہ ساتھ چلتا رہے گا انشاءاللہ یہ مسجد جو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں اس مسجد کا نام ہے مسجد اجابا اور بھی دیکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے مسجد کھولیوی ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ مسجد مند ہے نئی مسجد کھولیوی ہے ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف یہ بھی ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد نبوی ہے یہ سامنے آپ دیکھیں کتنی خوبصورت صبح ہو رہی ہے دیکھیں اس کے ساتھ چلتے ہیں ایک بہت عرصے بعد یہ گھڑی نکالی ہے میں کہیں اس کو ابھی کوئی استعمال کیا جائے یہ گھڑی سیٹ ہو گئی ہے اور یہ زیرہ سٹیپس چلو آج دیکھتے ہیں کتنے سٹیپس ہوتے ہیں دن کے آج سے کوشش کریں گے اس گھڑی کو بھی روز ڈیلی پہنا جائے تاکہ اندازہ ہو کے کتنی واک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی یہ دیکھیں ان کیمرے میں سے نظر نہیں آرہی ہے بڑا گھور رہی ہے مجھے آج مسئلہ یہ ہے کہ جو سعودیہ کی روٹین ہے اس حساب سے کھاؤ پیو اور سو جاؤ تو آج سے میں نے سوچا ہے کہ تھوڑی سی واغ وغیرہ بھی شروع کریں اس سے روٹین بھی بنے گی اور تھوڑی سی صحت بھی ٹھیک رہے گی تو انشاءاللہ صبح کے نماز کے بعد کی روٹین بنانی ہے کہ روز صبح کی موسم بھی اب اچھا ہو گیا ہے گرمی بلکل ختم ہو گیا صبح کی ٹائم خاص ہو رہے بہت اچھا موسم ہوتا ہے تو کوشش کریں گے کہ ڈیلی انشاءاللہ واغ کی جائے یہ مدینہ میں بہت سے ایریاز میں اس طرح کے واغنگ ٹریک بنا رہے ہیں یہ ہمارے گھر کے پیچھے بھی اسی طرح کا ٹریک بن رہا ہے کیونکہ آلموسٹ کنپلیٹ ہو چکا ہے دیکھیں ہمارے پردیسی بھائی جو ہیں وہ کام پہ آگئے ہیں یہ موسٹلی بنگلہ دیش سے ہیں یہ صفائی شفائی کا سارا جو ہے انتظامی ہے ان کے حوالے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹ تیار ہو گئی ہے اور یہ اولی سائٹ ابھی باقی ہے یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے اور یہ اس کی بیک سائٹ ہے یہ دیکھیں یہ بلیوں کی پارٹی چل رہی ہے یہ ایک ناراض ہے سب سے الگ بیٹھ کے کھا رہی ہے چھے جو روٹ سامنے نظر آ رہی ہے یہ اگر تو رائٹ سائٹ پر آپ چلے جائیں تو یہ سیدھا آپ کو لے جائے گی مکہ اور اگر لیفٹ سائٹ کو لے چلے جائیں تو یہ آپ کو لے جائے گی سیدھا ریاض یہ محزید آل شیخ کہلاتی ہے یہ سب سے بڑی محزید ہے ہمارے اس ایریا کی یہ سامنے سکول ہے گورمنٹ کا سکول ہے اصل میں آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کو بھی در بچوں کی چھٹی ہوتی در جو ویکنڈ ہوتا ہے وہ فرائیڈے اور سیچڈی کو ہوتا ہے تو اس لیے روڈوں پر اتنا رش وغیرہ نہیں ہے ویسے کچھ اس بچوں کے جو ہیں جو بڑے بچے ہیں ان کے سکول کھل گئے ہیں تو اس ٹائم کافی رش ہو جاتا ہے روڈوں پر لیکن آج چھٹی ہے اس لیے بہت خاموشی ہے یہ پرندوں کے لیے پانی کا انتظام ہے یہ کتر کتر پانی نکلتا رہتا ہے اور پرندے ہی در سے پیتے ہیں اور یہ دانہ بھی رکھا ہویا ماشاءاللہ تبارک اللہ اٹھاتیس منٹ پندرہ سیکنڈ 2.66 کلومیٹر الحمدللہ انشاءاللہ اس کو انکریز کریں گے نیکسٹ انشاءاللہ اس کو 45 منٹ پر لے کے جائیں گے اس کے بعد پھر اس کو ایک گھنٹے تک اس کو لے کے جائیں گے اگر ڈیلی ایک گھنٹہ واک ہو جائے صبح تو بہت اچھی بات ہے جس کے امکان کچھ زیادہ نہیں ہے مشکل کام ہے تھوڑا لیکن ناممکن نہیں ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ڈیلی واک کی جائے رات کے نو بچ چکے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں مول بچوں کو گمانے تھوڑی سی شاپنگ کرنے کدھر جا رہی ہے آپ مکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے مکہ نہیں جا رہے ہیں ہم مول جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں چلو ہاتھ پر بابا گا چلو یہ سیکل ہے یہ سیکل ہے آپ کون ہو چلو بابا آجو چلو بابا چلو بابا چلے بابا سیکل اندر کھڑی کرو موسم یہاں بھی بدلی ہو گیا ہے ہوا چل رہی ہے چھوڑی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بابا سیکلو بابا جہاں نکلے تو تھے شاپنگ کرنے لیکن راستہ میں بوکھ لگ گئی تو میکا لائٹ سا ایک شورما کھایا جا شورما کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئلے بے بنتا ہے یہ دیکھیں یہ پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ادھر وہ سوسیز وغیرہ سب ڈالتے ہیں اس طرح شورما کٹ رہا ہے وہ ادھر سے کٹ کر اس بھائی کو ڈال کر دیتے ہیں اور وہ ادھر سے ڈال کر ادھر تھوڑا سا تیل لگا کر اس پر درم کرتے ہیں یہ میرا شورما یہ جوس ہے اور یہ ان کے چپس ہیں بچوں کے اور ٹاڑی میں پارٹی ہو رہی ہے شورما کھالی ہے شورما بہت مزیگا تھا بہت انجائی کیا احمد کیسا تھا شورما اچھا تھا اور چپس کیسے تھے اور جوس اچھا اچھا ابھی ہم جا رہے ہیں مال کیلہ جا رہے ہیں مال ہم دوسری جا کے دوسری شاپنگ کریں گے پھر ہم چلیں گے گے اچھا 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 bec چھا oun ۹ ashes anu لات یہ جب آپ شاپنگ کرنے آئے ہیں اور آپ کو بچے سمالنے پڑ جائیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہم الحمدللہ سات ہزار سٹپ پورے ہو گئے ہیں آج کے اور انشاءاللہ کل بھی اور پرسو بھی اب یہی روٹین رکھنی ہے کم سے کم سات ہزار سٹپ چلنے ہیں روز تو دوستوں آج کا ویلوگ ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے ویلوگ کو اور امپروف کروں آج پہلا ویلوگ تھا اور امید ہے آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اور جو دوست پہلی دفعہ میری اس ویڈیو پہ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی بھی سیجیشن ہو تو آپ مجھے کمیٹس میں بتا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ لاپس لاپس بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ